اسلام علیکم ویورز اسلام حافظ محمد احمد ایمد نیو میٹر سیٹی کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں موجود ہوں پوزیشن اور ڈیویلپ بلوک کے اندر بلوک اے کے اندر اور بلوک اے میں موجود میریکل گارڈن میریکل گارڈن کے اندر اس وقت میں موجود ہوں میرے بیک سائٹ پہ لیفت رائٹ سائٹ پہ آپ اس کا میریکل گارڈن کا کام ہوتا ہے پہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کا ڈیویلپنٹ وقت جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تو انفرسٹرکچر ہے خاص طور پہ سٹرکچر آف اینیملز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہیں بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپریشنل کیا جائے گا ان اینیملز کے اوپر پلانٹنگ ہوگی اور ان کی ایک بہت ہی آسٹینڈنگ لک ہوگی آہ میریکل گارڈن کے اندر ہی آہ واتر ٹینک سوسائٹی کا موجود ہے کہ جو کہ انہوں نے بہت ہی کم ٹائم کے اندر کمپلیٹ کیا ہے اب واتر ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ سوسائٹی کی سپلائی کے لیے اس وقت پانی کی سپلائی کے لیے سوسائٹی کو ریڈی ہے بلوک اے کے حوالے سے بات کرو تو بلوک اے ہمیشہ پائزز کے حوالے سے بھی اور اس میریکل گارڈن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ سے آہ پائزز اس بلوک کی ہائی رہی ہیں اور لینڈسکیپنگ بھی اس بلوک کی بہت اچھی ہے زیادہ تر یہ کٹنگ والا بلوک ہے ادھر پہاڑ تھے یہ کارٹ کے بنایا گیا ہے لینڈ جو ہے وہ اس کی سولیڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کرو چودہ ملے کا پہلا گھر جو ہے میرے لف سائیڈ کے اوپر آپ کو زوم کر کے دکھا سکیں گے تو چودہ ملے کا پہلا گھر مین بولیوارڈ کی طرف اس کا فیس ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے یہ چودہ ملے کا اس وقت جو گھر ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور یہ بلوک ڈی کے اندر چودہ ملے کا گھر ہے جو کہ اپنا گریس سیکچر کمپلیٹ کر چکا ہے الحمدللہ سوسائٹی اپنے وعدوں کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پروزیشن دینے میں کامیاب ہوئی ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ بڑے پوزیٹیو ہیں الحمدللہ بلوک اے کے اندر یہ سات ملہ فیسنگ میریکل گارڈن میرے بالکل فرنٹ پر آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ گھر بھی جو اپنی نیئے آہ کمپلیٹ کر رہا ہے جو اس کی بیسے ہیں بنیادیں ہیں وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گھر بھی انشاءاللہ بہت جلد ویدن سیکس ٹو سیون منز آپ دیکھیں گے کہ ریڈی ہو جائے گا تو بات کیجئے سات ملے پانچ ملے اور دس ملے کے حوالے سے یا کنال کے حوالے سے تو بلوک اے کا جو ریٹ ہے وہ الحمدللہ ابھی بھی ہمارا دس ملہ یہاں پہ جو بتیس لاکھ روپے میں لاؤنچ ہوا تھا وہ اس وقت تقریباً بیالیس سے لے کے کوئی پنتالیس لاکھ روپے کے درمیان میں اس کا ریٹ ہو چکا ہے سات ملے کے حوالے سے بات کیجئے جو چوبیس لاکھ روپے میں لاؤنچ ہوا تھا بتیس سے تیس لاکھ روپے میں آپ کو یہاں پہ ملتا ہے پانچ ملے جو کہ فیسنگ میریکل گارڈن ہے اور بالکل اس سائیڈ میں بیک سائیڈ پہ پلوٹس ہیں پانچ ملے کے ان کا ریٹ جو ہے وہ بھی الحمدللہ بتدری درجہ بدرجہ ڈیلی بیسیس کے اوپر آپ سمجھ لیں گے اس میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے پانچ ملے کا جو پلوٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ جائے رہو کافی اچھی پرائز میں آپ کو ملتے ہیں لائک آپ کہا سکتے ہیں کہ چھے سے سات لاکھ روپے کسی جگہوں پہ آٹھ ہٹ لاکھ روپے کی بھی ڈیمانڈ ہے فیسنگ میریکل گارڈن والے پلوٹس جو ہیں پانچ ملے کے تو یہ ایک چھوٹا سے ایک اوورویو ہے بلاغ ایک کے حوالے سے آہ آنے والے آہ فیوچر میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس ایریے میں آپ دیکھیں گے کہ جو پانچ ملے یا سات ملے یا خاص طور پر میں بات کروں گا دس ملے کی وہ دس ملے کے پلوٹس آپ کو منیمم منیمم بھی جو ہے وہ آپ کو پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے میں ملا کریں گے آہ جو ہی میریکل گارڈن آپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت تیزی سے یہاں پر ریٹس جو ہے وہ گروہ کریں گے آپ آہ اس وقت میں بات کروں ہمارے گلو پارکی تو ویکنڈ شروع ہو چکا ہے آج جمعہ تو جمعے کے جمعے کے دن بھی اس وقت اتنا رہشہ کے ہمارے جو فرس راؤنڈ باؤٹ ہے ادھر تک جو ہے وہ اس کی پارکنگ آئی ہوئی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بلوگ ایک ہی اپ ڈیٹ تھی میریکل گارڈن کی اپ ڈیٹ تھی اس اپ ڈیٹ کی ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اوورسیز کے حوالے کا اوورسیز کا جو ہے وہ ایک اوورویو دوں گا اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ